اور آج کی ڈجیٹل دنیا میں دنیا کے تقریباً ہر انسان کے ہاتھ نے موبائل فون ہے کیا ہمارا معاشرہ واقعی بانج معاشرہ ہے یا کہت الرجال کا شکار ہے جیسے الگی بی ٹی، گے رائٹس، عورت مارچ اور ویلنٹائن ڈے وغیرہ جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں مگر ہماری سوسائٹی، ہمارے میڈیا کی وجہ سے مغربی معاشرے کے ان غلیظ ایونٹس میں الچی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین سوشل ڈسکورس یا سماجی مقالمہ معاشرے کے رخ کا تائین کرتا ہے کہ اس نے جانا کس طرف ہے اور آج کی ڈجیٹل دنیا میں دنیا کے تقریباً ہر انسان کے ہاتھ نے موبائل فون ہے جس کی وجہ سے اس پر چلتے لائیو بحث یا مقالمے نے ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی بحث یا مقالمے کا حصہ نہیں رہے اب اگر ہم اپنے ہر قسم کے میڈیا پر نظر دوڑائیں تو منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ معاشرہ تو ہمارا ہے مگر ہمارے میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بحث یا مقالمہ مغرب کا چل رہا ہے جی آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا کیوں کیا کبھی آپ نے مغربی میڈیا یا معاشرے کو دیکھا کہ ان کے معاشرے میں ہمارے اسلامی کلچر کے حق میں کوئی مقالمہ چل رہا ہو کیا ہمارا معاشرہ واقعی بانج معاشرہ ہے یا کہت الرجال کا شکار ہے یا ہم جانے انجانے میں مغرب سے مرعوب ہو کر اپنا سیاستی اور سماجی کنٹرول مغرب کے ہاتھوں میں دے چکے ہیں یا دیتے چلے جا رہے ہیں جیسے الگی بی ٹی گے رائٹس عورت مارچ اور ویلنٹائن ڈی وغیرہ جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں مگر ہماری سوسائٹی ہمارے میڈیا کی وجہ سے مغربی معاشرے کے ان غلیظ ایونٹس میں الچی ہوئی ہے ہم آپ اس میں گتھم گتھا ہیں ہمارا اپنا میڈیا مغرب کی ان بدعات کو ہم پر ہی تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے میڈیا اور معاشرے میں ان شیطانی تہواروں کو منائے جانے پر بحث ہو رہی ہے کیا آپ نے کبھی سنا یا دیکھا کہ مغرب میں پردے یا داڑی کے حق میں بحث ہو رہی ہو یا ان کے میڈیا میں ہمارے مشرقی اسلامی خاندانی نظام کو اپنانے کی بحث ہو رہی ہو بلکہ مغرب میں جب بھی اس حوالے سے مقالمہ ہوتا ہے ہمارے اور ہماری سباجی روایات کے خلاف ہوتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ اور میڈیا مغرب کے ٹریپ میں کیوں چلا گیا ناظرین اس زمن میں میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جان پائیں کہ آخر ہم مغرب کے ٹریپ میں کیوں کر آتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے حق پر مبنی اسلامی مشرقی معاشرت کو اپنانے کی طرف کیوں نہیں آ رہے یا ہماری سماجی روایات کو برا بھلا کہنا کیوں چھوڑ نہیں دیتے تو دوستو اس سلسلے میں پہلی دکھ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرونک اور ڈیجٹل میڈیا کا کچھ حصہ فارن فنڈنگ کی وجہ سے ان کی مرضی کا کانٹینٹ دکھانے کا پابند ہے تو کچھ صحافیوں اور انجیوز والیوں کو مغربی ایوارڈز حاصل کرنا ہے اور کسی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ لبرل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی بہن بیٹیاں بھی لبرل ہو جائیں اور جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کو لبرل بنانے کی بات ہو تو اس کا مطلب اور کچھ نہیں بلکہ صرف اور صرف ان کو بےہیائی اور ننگے پن میں مبتلا کرنا ہوتا ہے ابھی کی گئی بات کو مدن نظر رکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ رائے اما پیدا اور ہموار کرنے والے ادارے یعنی میڈیا اشرافیہ اور ہم عوام الناس سبھی کسی نہ کسی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں دوستو پاکستان میں اگر پرنٹ الیکٹرونک اور ڈیجیٹل دنیا سے تعلق رکھنے والے سٹیک ہولڈرز میں سے جو بھی مغرب کے اشاروں پر ہمارے سوشل فیبرک کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کا ایک بہترین علاج تو یہ ہے کہ عوام مغرب زیادہ کانٹنٹ دیکھنا ہی چھوڑ دے یاد رکھیں الیکٹرونک اور ڈیجیٹل میڈیا کی زندگی ویورشپ یعنی ناظرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی مرہون منت ہے اور جب میڈیا کو مغربی کانٹنٹ پر ناظرین نہیں ملیں گے تو وہ خود ہی ایسے پروگرام نشر کرنا بند کر دیں گے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے مگر میڈیا ہاکی کی بجائے کرکٹ دکھاتا ہے کہ ان کے کرکٹ کی ویورشپ زیادہ ہے اور زیادہ ویورشپ کا مطلب زیادہ پیسہ ہے ناظرین مغربی تہذیب و ثقافت اپنانے کے پیچھے ایک اور انصر ہے جو عمومی طور پر نظرانداز کر دیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کا اپنی معاشرت اور سوچ دوسرے معاشروں میں سرائد کر کے غیر مغربی معاشروں کو اپنی پکڑ میں لینے کا دھندہ بہت قدیم ہے مثلا شیر ایشیا اور افریقہ میں پایا جانے والا جانور ہے مگر ہمیں بچپن سے ہی اسے لائن لکھنے اور پڑھنے پر لگا دیا جاتا ہے جانور ہمارے خطے کا ہم نے اسے شیر کا نام دیا لیکن انگریز اور ہماری اشرافیہ نے ہماری لغت میں شیر کی بجائے لائن گسیڑ دیا میرا آپ سب سے سوال ہے کہ ہمارے خطے میں پائے جانے والے اس جانور کے نام کو انگریز نے اپنی ڈکشنری یا زمان میں ایز ایٹیز شامل کیوں نہیں کیا اسی طرح بچپن میں ہمیں گھٹی دے دی جاتی ہے کہ ہاتھی کو الیفنٹ لکھیں اور پکاریں جبکہ انگریز دنیا نے لفظ ہاتھی کو اپنی لغت میں جگہ نہیں دی جبکہ یہ جانور بھی ہمارے خطے سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح بڑی مشہور بات ہے کہ قدیم وقتوں میں بھی سفید فارم یورپ کے ساتھ برطانیہ بھی گرم مثالوں کا بڑا دلدادہ تھا مگر انگریزوں نے دارچینی زیرہ دھنیا کالی مرچ بغیرہ کو اپنی لغت یا دوسرے لفظوں میں اپنی زبان میں جگہ نہ دے کر مشرق کو اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا جبکہ اس کے برعکس برطانیہ کی غلام رہی کالونیوں کے غلام ذہن نوابوں راجوں اور مہاراجوں نے اپنی چیزوں کے نام مقامی زبانوں میں ہونے کے باوجود مغربی نومنکلیچر یا نام رکھنے کے طریقے کار کو اپناتے ہوئے یہاں کے عوام کے ذہنوں کو نفسیاتی طور پر مغربی اجارہ داری کے حوالے کر دیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں کی اشرافیہ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر احساس کم طریقوں مقامی عوام کے ڈی این اے کا حصہ بنا دیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کسی کو مسلط کی ہوئی انگریزی زبان میں معروف اشیاء یا جانوروں کے نام نہ آتے ہوں تو اسے پینڈو انپڑ یا گمبار سمجھا جاتا ہے انگریزوں نے مسلم دنیا کو بانچ ثابت کرنے اور سر اٹھا کر نہ جینے دینے کے لیے ایک علمی بددیانتی یہ بھی کی کہ انہوں نے مسلم سکالرز جن کی علمی کابشوں کو آج بھی مغرب میں پڑھایا جاتا ہے ان کے ناموں کو انگلیس آئیز یا لیٹین آئیز کر دیا اور اس وجہ سے مغربی دنیا کے علاوہ مشرقی دنیا بھی نہیں جانتی کہ وہ جس سکالر کو پڑھ رہے ہیں وہ دراصل مسلم سکالر ہے مثلا انگریزوں نے دسویں صدی اسوی کے ریاضی دان ابو الفتح ابن محمد الاسفہانی کا نام تبدیل کر کے اول فیٹس اسفانیسس کر دیا اسی طرح نوی اور دسویں صدی کے مشہور سائنس دان الفارابی کا نام بگاڑ کر الفارابیس کر دیا غزالی کا نام الغزیل، الخارزمی کا نام ابن الہیزم کا نام اور کہیں الہیسن کر دیا الکندی کا نام اندلس کے بارمی صدی کے مشہور سائنس دان ابن باجہ کو اویمپس ابن رشد کو ابی روز، ابن سینہ کو اویسینیا اور الجبرہ کے موجید جابر بن حیان کو جیبر کر دیا اور سونے پر سہگا یہ کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی عدبی چوری کی واردات ڈالنے والا مغرب آج دنیا کو پلیجرزم یعنی عدبی چوری پر لیکچر دیتا ہے اس واردات کے ذریعے مغرب نے ہمارے پرفخر ماضی کو ہم سے چھیل دیا جبکہ ہمارے بزرگوں کی ماضی کی غلطیاں بے نہیں ہم تک پہنچا کر ہمیں احساس جرم اور احساس کم تریمہ مطلع رکھ دیا ہوئی نہ مغرب کی باریک واردات ناظرین مزید سنیے ہماری مقننہ جس نے ہمارے لیے اردو کو قومی زبان قرار دیا مگر ہمارے یہی قانون ساز اسمبلی میں کھڑے ہو کر انگریزی جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک طرف انگریزی سے نابلد ہمارے لوگوں کو کم تر ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے تو دوسری جانب سابق انگریز حکمرانوں کی طرح ہماری حکمران اشرافیہ کی جانب سے ہماری عوان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہوں تم آج بھی ہم کالے انگریزوں کے غلام کلاس ہو ناظرین اس معروف قصے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ امریکی صدر ریچرڈ نکسن کو دورہ چین کے دوران جب چین کا صدر موزے تونگ اپنی لائبریری میں لے گیا تو نکسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماؤ کی لائبریری انگریزی کتب سے بھری پڑی ہے اس پر نکسن نے حیرانی سے ماؤ سے پوچھا کہ کیا آپ کو انگریزی زبان آتی ہے تو اس پر ماؤ نے جواب دیا ہاں نکسن نے کہا تو پھر آپ مجھ سے انگریزی زبان میں بات کرنے کی بجائے مترجم کے ذریعے بات کیوں کر رہے ہیں اس پر ماؤ نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین گونگا نہیں ہے چین انگریز اور انگریزی بولنے والوں سے متاثر نہیں ہوا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعی متاثر نہیں ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین دنیا کو لیٹ کرنے جا رہا ہے اگر ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بھی ابھی بیان کیے گئے احساس سے کمتری میں مبتلا کر دینے والے موسیقی